ہیلو اینڈ ویلکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ان دوست امجید منیر امید ہے آپ سب ٹیک ہوں گے اچھا ہم آرڈی 25% لسٹنگ کور کر چکے ہیں باقی 75% لسٹنگ کس طرح ہوتی ہیں آج ہم اس کو ڈیٹیل میں کور کریں گے اچھا اس میں جو موسٹ امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ ہے پرائس پرائس آپ نے لسٹنگ پرائس اور سلنگ پرائس میں ڈیفرنٹ ہوانا چاہیے آپ کی جو آپ کی لسٹنگ پرائس ہے وہ ہمیشہ ڈبل ہونے چاہیے آپ کی سلنگ پرائس ہے فور ایزمپل یہ ایک پرائس ہے اس پرودک کی جو 29.99 پاؤنڈ ہے تو آپ کی لسٹنگ پرائس جو ہے وہ ہمیشہ ڈبل ہونے چاہیے آپ کی سلنگ پرائس ہے فور ایزمپل اس کی پرائس ہونے چاہیے 59.99 تو ہم اس کو چینج کریں گے 59.99 پاؤنڈ اچھا اس کو ہم کیوں کرتے ہیں اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم ہمیشہ کیوں لیسٹنگ پرائیس جو ہے اس کو ڈبل ڈھگتے ہیں سیلنگ پرائیس سے یہ پرائیس آپ کی چینج ہوگی تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں باقی 75% لیسٹنگ کیسے طرح کرنی ہے تو آپ نے آ جانا ہے پروموشن میں آ جائیں پروموشن ٹولز میں پھر اچھا پروموشن ٹولز میں آپ نے سب سے پہلے آنا ہے پروڈک ڈسکاؤنٹ میں تو سب سے پہلے ہم کریئٹ کرتے ہیں پروموشن ٹولز میں پروموشن نام آپ سٹ کر لیں کوئی سا بھی نام آپ سٹ کر سکتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ جو پروموشن نام ہے فر ایزمپل میں سٹ کر لوں یا جو بھی آپ کی پروموشن نام ہے یا جو بھی آپ کو اچھا لگ رہے ہیں وہ پروموشن نام سٹ کر لیں اب یہ پروموشن پیریٹز ہیں کہ سٹارٹ کب سے ہو رہا ہے اور اس کی انڈنگ ڈیٹ کتنی ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں دو سال کے لئے رکھ سکتے ہیں تین سال کے لئے رکھ سکتے ہیں یا ایک دو مہینے کے لئے آپ تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی 2023 تک ہیں تو اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے رہے جو ڈسکاؤنٹ ٹائپ ہے وہ ہمیشہ ہم پرسنٹیج آف کرتے ہیں پرسنٹیج آف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک پروڈکس پر 10% آف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے 10% deduct ہوگا اگر آپ 20% آف رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سے 20% آپ کی listing price سے deduct ہوگا تو اگر آپ fix price کا کرنا چاہتے ہیں تو fix price کا مطلب یہ ہے کہ آپ 3 pound یا 4 pound یا اس طرح 10 pound رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں fix price اچھا یہ ہم ہمیشہ صدق کرتے ہیں percentage of کا اچھا اس کے دعوے یہ products میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو discount آپ set کرنا چاہتے ہیں یہ product level پر set کرنا چاہتے ہیں for example جو ایک product یا دو product اس کے اوپر set کرنا چاہتے ہیں یا اس کے راوے variation level پر set کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس variation ہے نہیں product میں تو ہم product level پر جائیں گے تو ہم product کو کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جس product کا آپ نے discount price set کر لینی ہے اس product کو آپ نے select کرنا ہے تو یہاں پہ میں product کو select کرتا ہوں یہاں پہ ہیں kitchen utensil اس کو میں نے select کر دیا select کرنے کے بعد نیچے آجائیں اور اس کو done کر دیں اچھا یہاں پہ game جو ہے وہ یہاں سے start ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے already کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو price ہے listing price اس کو بڑھا کے 29.99 سے ہم نے کر دیا 59.99 تو آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی selling price ہے جس پہ آپ sell out کرنا چاہتے ہیں ایک ہوتی ہے listing price جو ہم نے list کی ہوئے ہیں 59.99 ہے یہ آپ کی listing price ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ کی جو selling price ہے جس پہ آپ sell out کرنا چاہتے ہیں آپ نے ادھر وہ price جو ہے نا وہ لکھ لینی ہے لیکن کس طرح لکھ لینی ہے اس کو دیکھیں اب ہم نے price set کیا ہوا تھا 29.99 تو آپ نے کیا کرنا ہے 29.99 کے ساتھ آپ نے plus کر لینی ہے 1.5 pound ٹھیک ہو گیا تو جب 29.99 pound کے ساتھ جب آپ plus کرو گے 1.5 تو یہ آ جاتا ہے 39.49 اچھا یہ ہم کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی selling price جو ہے 29.99 اس تک لے کے آنا ہے اس price کو یہ ہم نے اس پہ sell out نہیں کرنا یہ ہماری listing price ہے اس کو ہم اس لئے کرتے ہیں off رکھتے ہیں تاکہ یہ ہمارے پاس اس کی جو price ہے وہ 29.99 تک آ جائیں تو یہ ہم نے set کر لی اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے limits وغیرہ کچھ نہیں ہے تو آپ نے agree and publish پہ click کر لینی ہے اچھا تو یہ آپ کا discount جو product discount ہے وہ آپ کا الگ گیا یہ تقریبا یہ میں نے دیا ہوئے discount kitchen کا یہ upcoming ہے مطلب یہ کچھ time start ہو جائے گا اچھا اس کے لئے آپ نے دوسرا کام کیا کرنا ہے دوبارہ آ جائیں promotional tools میں اچھا اس کے علاوہ جو ہے آپ نے flash deal جو ہے وہ sit کر لینی ہے flash deal آپ یہاں پہ آجا create پہ click کریں اچھا یہ promotional tools میں یا جو آپ کی flash deal ہے یہ within two اور three days جو ہے وہ expire ہو جائے گا تو ایکسپیر کے بعد ایکسپیر ہونے کے بعد آپ within two اور three days بعد آپ نے پھر سے اس کو duplicate کرنا ہے اس کو renew کرنا ہے اچھا flash deal یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ flash deal میں actual ہوتا کیا ہے اس picture کو آپ دیکھ لیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے اس picture کو آپ دیکھ لیں تو اس میں اس طرح ہوتا ہے for example آپ نے کئی shop دیکھے ہوں گے کہ جس کے باہر ایک board سے لگا ہوتا ہے جس کے اوپر لگا ہوتا ہے 20% off 30% off یا 50% off تو یہ آپ لوگوں نے کئی نہ کئی دیکھا ہوگا تو اس کی یہ ہم کیوں لگاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ just for attraction of the customer کہ customer attract ہو جائیں for example دو shop ہے ایک باہر مطلب ایک کی باہر جو ہے board لگا ہوا ہیں اور دوسری shop ہے جس کے باہر کچھ نہیں لگا ہوا ہیں تو جس کے باہر board لگا ہوا ہے 30% off 50% off حلنکہ جو product کی price ہے وہ دونوں میں سیم ہیں ایک مطلب جو جس کے باہر board لگا ہوا ہے وہ بھی سیم ہی price پہ سیل آؤٹ کر رہا ہیں اور جو دوسری shop ہے جس کے باہر کچھ بھی نہیں لگا ہوا ہے وہ سیم product جو ہے وہ بھی اسی price پہ سیل آؤٹ کرنا چاہ رہا ہیں لیکن جس کے باہر board لگا ہوا ہیں تو customer مطلب customer زیادہ attract ہوتے ہیں اس shop کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ human nature ہے جہاں پہ انسان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ price جو ہے product جو ہے وہ discount میں مل رہی حالانکہ discount نہیں ہوتی ہے لیکن just attraction کیلئے ہوتے ہیں customer attraction کیلئے تو ہم یہ اس لئے sit کرتے ہیں تاکہ جو buyer ہوتا ہے جو customer ہوتا ہے وہ attract ہو جائیں تو flash deal کا مطلب یہ ہے آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں یہاں پہ لیکن بھی ہیں flash deal 89.99 تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اتنا time رہ چکا ہے آپ اس کو کم price میں buy کرنے otherwise یہ time جیسے ہی گزر جاتا ہے تو اس کے price پھر بڑھ جائے گی تو یہ just customer کو attract کرنے کے لئے یا جو باہر ہوتے اس کو trick کرنے کے لئے ہم یہ trick جو ہیں use کرتے ہیں اچھا یہ نام آپ نے دے دیا یہ time بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا time میں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ صرف time آپ نے ہمیشہ 5 منٹ جو ہیں وہ آگے رکھ لینا ہے تاکہ آپ کا جو flash deal ہے وہ یہاں پہ ہم prepare کرتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو کے reject ہو جائیں تو ہمیشہ اپنے 5 منٹ جو ہیں اس کو آگے رکھ لینا ہے اپنے time سے اچھا product product یہاں پہ ہم ہمارے پاس پھر سی variation ہے product level پہ ہم کرنا چاہتے ہیں اور جس product پہ ہم کرنا چاہتے ہیں اس product کو ہم select کریں گے اچھا ہم اس product پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس product جب ہم نے 59.99 یہ ہماری listing price تھی اس کے بعد ہم نے selling price 29.99 تھی جس کے ساتھ ہم نے 1.5 پاؤنڈ جو ہے وہ yield کیے تھے تقریبا ہماری price آگے تھی 31.49 تو اب یہاں پہ فلیش ڈیل میں آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی price آئی ہوئی تھی 31.49 تو آپ نے 31.49 سے آپ نے minus کر لینی ہے 1 pound تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 30 point 30 point 49 تو یہ آپ کی price ہو جائے جب آپ فلیش ڈیل میں 1 پاؤنڈ جو ہے وہ منس کر ہوئی تو آپ اس کو agree and publish پہ klik کریں اچھا یہ آپ کی promotional tools یا فلیش جو ہے وہ بھی active ہو گئے آپ coming ہے کچھ ٹیم ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی تو اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کر لینے جو last ہیں اس میں کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ سے پروموشنز میں آنا ہے پروموشن ڈوز پہ کلک کریں اچھا product discount فلیش ڈیل ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے watcher set کر لینی ہے watcher کو create کرتے ہیں اچھا اس میں watcher کی different types ہیں آپ کسی بھی watcher کو آپ کر سکتے ہیں مجھ یہ regular watcher اور seller new customer watches یہ use ہوتے ہیں تو میں regular watcher کو use کرتا ہوں اچھا اچھا یا watcher جو ہیں اس کا بھی time آپ decide کر سکتے کہ کب سے کب تک آپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ویلٹ فور یہ mostly میں رکھ لیتا ہوں five آپ بھی five رکھ لیں یا maximum زیادہ بھی کر سکتے ہیں doesn't issue اچھا specific time اس کی ضرورت نہیں ون پاؤنڈ جو ہیں آپ سرک کر سکتے ٹھیک ہو گیا کہ اتنا person off یہ automatically one ہو جاتے ہیں اچھا یا پہ آپ کر لیں maximum discount order جو ہے no limit کر لیں اس کو select اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کر نا ہے منیم spend اچھا یا پہ آپ منیم spend zero point five کر لیں اور یہ پہ آپ جو ہیں claimable quantity آپ یہ maximum آپ ten thousand کر سکتے ten thousand کے بعد آپ نہیں کر سکتے ten thousand سے اپر آپ نہیں کر سکتے اس کو آپ کلیمبل کونٹی کر لیں نوی issue اور number of claims per customer اس کو آپ sit بھی کر سکتے doesn't matter یہ five کر لیں ten کر لیں 15 کر لیں کوئی issue نہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں اچھا یا apply to entire shop پہ آپ watcher سارک کرنا چاہتے یا specific product آپ entire shop پہ کر سکتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کے products ہیں وہ سب پہ watcher لگ جائیں 0.5 یا 1 pound کا watcher لگ جائیں اگر آپ کہتے کہ نہیں مجھے specific product چاہی تو آپ specific product پہ کر لیں اور product select کر لیں تو میں اس product پہ کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اس product کو select کر دیا اور اس کو done کر دیں اس کے بعد agree and publish پر کلک کریں جاتے یہ new watcher جو ہیں وہ بھی ہمارا ہو گیا اچھا یہ watcher regular watcher ہم نے سیکھ کریا اس کے علاوہ آپ seller new customer watcher بھی لگا سکتے ہیں leg watcher بھی لگا سکتے creator exclusive watcher بھی لگا سکتے ہیں لیکن جو common use ہوتے ہیں regular watcher and seller new customer watcher use ہوتے تو آپ in the starting آپ ان دونوں کو use کر سکتے ہیں جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا situation ہے home page آج 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 kitchen utensil کے جو product جو یہ kitchen utensil کے جو product ہیں اب اس کی price یہ پہ ہے 59.99 آج یہ listing price ہے اس پہ دیکھیں this price is locked because the product is included and the flash deal kitchen promotions جو ہم نے 3 چیزے لگائی flash deal ہو گیا اس کے علاوہ discount وگے product discount اور watcher ہو جیسی time پورا ہو جاتا ہے تو یہ 59.99 سے آکے 29.99 تک آجا گیا جو کہ ہم نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ ہم اسی price پہ product sell out کرنا چاہتے ہیں تو اس کی reason یہ تھا کہ جب یہ customer جو ہے وہ دیکھے گا کہ پہلی اس product کی price 59.99 تھی اب جو کہ 29.99 ہو گئی تو کافی زیادہ difference آ جو ہیں تو automatically اس کی ذیان میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ بڑا discount مل رہا ہے تو کیوں نہ میں اس کو buy کر لوں تو اس کی main reason یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو listing price ہے وہ double رکھنی ہے اپنی selling pricing تو یہ اس میں نے set کر اس کی دوبارہ price میں نے 29.99 کر لی صحیح ہو گیا تو یہ سب listing کہ آپ نے listing کس طرح کر نی ہے ایک پروپر listing کس طرح کر لی ہے تا کہ آپ کا buyer ہے جو customer ہے وہ اٹریک ہو جائے اور آپ کی product جو ہے وہ buy کر لیں آپ کی organic سیل آنا سٹارٹ ہو جائیں so this is all about listing کہ ہم نے کس طرح ایک proper listing کر نی ہے